بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بلکل خیریہ سے ہوں گے خوشباش ہوں گے مزے کر رہے ہوں گے ٹریڈنگ میں آگے بڑھ رہے ہوں گے کل بھی ہماری ماشاءاللہ ٹریڈنگ بہت کامیاب رہی اور اس میں کافی ہم نے کمایا لیکن چند لوگ جنہوں نے میری بات پر توجہ نہیں دی تھی وہ بائنگ میں ابھی فس گئے ہیں اور دیکھیں میری تو دعا ہے کہ وہ نکل آئے لیکن جو چیز حقیقت ہے جو مجھے سمجھ آئے گی میں تو وہی بات بتاؤں گا ان کا دل رکھنے کے لیے کچھ بتا نہیں پاؤں گا اچھا جو میرا چینل ہے وہ نئے ٹریڈرز کے لیے خاص طور پر ہے نئے ٹریڈرز سے مراد یہ کہ جن کو پتا کچھ نہیں ہے ٹریڈنگ میں گھس گئے ہیں یا ٹریڈنگ اب کرنا چاہتے ہیں اور گھسنا چاہتے ہیں یقیناً ٹریڈنگ جو کرنے کا حق ہے وہ ایک ریڈی والے سے لے کے ایک مل آنر تک ہے میں یہ جانتا ہوں کہ جو پڑا لکھا ہے وہ یقیناً ٹریڈنگ کو بہت آسانی سے جو ہے وہ ایڈاپٹ کر سکتا ہے لیکن جو نہیں پڑے لکھے وہ بھی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ترقیب یہی ہے کہ آپ ٹریڈنگ میں گھسیں اچھے ایکسپرٹس کی ویڈیوز دیکھیں ان سے سگنلز لیں کچھ سگنل گروپ ایسے بھی ہیں جو کہ پیسے لے کے سگنل جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں میری نگاہ میں کوئی بات نہیں پیسے کمانے کے لیے اگر آپ پندرہ سو دو ہزار تین ہزار سگنل گروپ پر بھی خرج کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں اس کے علاوہ جو پڑے لکھے ہیں وہ کوشش کریں کہ کوئی ایسا ٹیوٹر انہیں مل جائے کوئی ایسا ایکسپیرینس آدمی انہیں مل جائے جو کہ انہیں سکا سکے اور اگر کچھ نہیں ملتا تو یوٹیوب بھرا پڑا ہے بڑے اچھے اچھے ٹریڈر سے اور جو اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں لیکن آپ اگر اس کو بالکل پوزیٹیولی دیکھیں ان ویڈیوز کو ان لوگوں کی تو یقیناً آپ کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بعض وقت اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کسی سے سیکھتے ہوئے ہم اس کی بات سے اختلاف رکھتے ہیں لیکن اس اختلاف سے بھی آپ ایکچولی سیکھ رہے ہوتے ہیں اور بعد میں آپ جو ہے وہ بہتر ٹریڈر بن سکتے ہوتے ہیں تو میرا جو چینل ہے وہ آپ سب کے لیے ہے انشاءاللہ آپ کے فائدے کے لیے ہے اور ان بزرگوں کے لیے بھی ہے جو کہ گھر میں بیٹھے میں اور کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو چلیں اسے ایک گیم کی طرح دیکھ لیں آپ کوئی بھی پلیٹ فارم پر ڈیمو اکاؤنٹ بنائیں اور پھر اس کو ہماری ویڈیوز کی یعنی ہماری سے مراد یہ کہ تمام جو ایکسپرٹس ہیں جن کی آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کی ویڈیوز کی روشنی میں آپ ٹریٹ کا آغاز کریں ڈیمو اکاؤنٹ سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا سال چھ مہینے چار مہینے دس مہینے آپ اس پر کرتے رہیں جب آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ اپنے پیسے ڈال کر گمائیں گے نہیں تو آپ پیسے بھی ڈال سکتے ہیں اچھا ابھی جو گولڈ ہے وہ اس کی پوزیشن کیا ہے گولڈ یعنی پاکستان میں جو گولڈ ہے فیزیکل گولڈ اس کی پوزیشن کچھ سمجھ سے باہر نظر آ رہی ہے لوگوں کو ایکچولی گولڈ اب بڑے گا تب بھی بہت تھوڑا تھوڑا اور اگر کم ہوگا تو تب بھی بہت تھوڑا تھوڑا اس لیے کہ اب گولڈ پر یعنی کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سمگلنگ کے راستے کافی حد تک بند ہوئے ہیں اس کے علاوہ ڈالر پہ بھی ایک سمگلنگ ویرہ کا جو چیک ہے وہ لگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان میں جو ڈالر ابھی بڑھ رہا ہے وہ شاید آئی ایم ایف کے جو وجہ سے بڑھ رہا ہے اور وہ آہستہ آہستہ ہی بڑھ رہا ہے لیکن بہرحال کافی وہ ابھی بڑھ چکا ہے جس کی وجہ سے گولڈ جو ہے وہ مارکیٹ میں ابھی سستہ نہیں ہو پا رہا گولڈ جو لینے والے ہیں وہ بے شک یہاں پر جن کو بہت ضرورت ہے گولڈ کی یعنی کہ کسی ضرورت کے تحت اگر لینا چاہ رہے ہیں تو وہ لے لیں اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے تھوڑا بات اوپر نیچے ہونے دیں کوئی بات نہیں اور جنہوں نے انویسٹمنٹ کے لیے لینا ہے ان کو ابھی میں نہیں کہوں گا کہ لیں چاہیے جہاں مرضی چلا جائے میں انویسٹمنٹ کے لیے ابھی ان کو ریکمنٹ نہیں کروں گا بہت ساری آوازیں ہیں بہت سارے لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں کرنے دیں میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں آپ کی مرضی ہے باقی تو ابھی اس کو ہم جو چاہیں گے وہ دو لاکھ پانچ ہزار اور دو لاکھ کے درمیان اس کو اگر ہم پرچیزنگ کرتے ہیں تب ہم سیکیور ہے وردہ نہیں بھئی اس کے علاوہ جنہوں نے ہائی پرچیزنگ کی ہوئی ہے ہائی ریٹ پر پرچیزنگ کی ہوئی ہے وہ بھی پریشان نہ ہوں گولڈ گولڈ ہوتا ہے گولڈ رکھنے کے لیے ہوتا ہے بھائی اور انویسٹر کا تو مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ کب تک یعنی کہ کب تک نہیں لانگ ٹرم وہ رکھنے کے قابل ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں ٹریڈنگ کی طرف تو نیلزڈیک پندرہ ہزار آٹھ سو سترہ پہ چل رہا ہے میں اس کو سیلنگ میں ہی لگتار کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اور اگر آپ ہولڈ کر سکتے ہیں تو سیلنگ میں ہی اسے لیجئے دیکھیں یہ جب آپ کو سیلنگ میں فائدہ دے گا تو چنگا بلا فائدہ دے گا اچھا خاصا آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اس بھی اس کو لے کر آپ ایک سائٹ پہ لگ لیں بے شک چھوٹی لوٹ لے لیں اور اس کو آپ لے سکتے ہیں پندرہ ہزار آٹھ سو پچاس اور پندرہ ہزار نو سو کے درمیان بے شک اسے لے لیں ابھی بھی آپ لے سکتے ہیں پندرہ ہزار آٹھ سو سترہ پر لیکن ذہن میں رکھئے گا کہ آپ نے اس کو ہولڈ کرنا ہے اگر آپ کے فنڈ اجازت دیتی ہیں تو جتنی مرضی بڑی لوٹ لے لیں آپ کی یہ آپ کی مرضی ہے ایس ایل جو ہے وہ لازمی لگائیے گا لیکن ایس ایل بھی آپ نے وہ لگانا ہے جو بار بار ہٹنا ہو ایس ایل کے بھی ایک کونٹیٹی ہوتی ہے تو پھر آپ نے اس حساب سے لگانا ہے آئل سیونٹی فائنٹی فائنٹ نائن تھری پر اس وقت چل رہا ہے سیونٹی سیونٹ پائنٹ فائنٹ زیرو پر ہم اسے سیلنگ میں دیکھیں گے یہ سیونٹی ٹو جو ہے وہ ادھر تک یہ جا سکتا ہے لہٰذا آپ اس کو سیلنگ میں ہی دیکھئے گا خدارہ اس کو بائنگ کی طرف توجہ اس کے اوپر نہ دیجئے گا باقی آپ کی اپنی ایک سمجھ ہوتی ہے ایک مرضی ہوتی ہے فنڈ آپ کا ہوتا ہے ٹریڈنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں انگلیاں آپ کی ہوتی ہیں کلک آپ نے کرنا ہوتا ہے سلور ٹونٹی ٹری پائنٹ ٹری زیرو زیرو یہ کافی ڈوجی رہا ہے بڑا اس کے لئے مشکل رہا ہے کل ٹونٹی ٹری پائنٹ ٹری فائنٹ زیرو پہ تھا صبح سوری شام کو اور ہم نے ویسے بھی صبح ٹونٹی ٹری پائنٹ فائنٹ زیرو پہ اسے سیلنگ کے لئے کہا تھا یہ ہمارے توقعات پر بھی پورا نہیں اتر رہا لیکن ابھی چلیں اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس میں کیا کرنا ہے تو میری رہا کے مطابق یہ ٹونٹی ٹری پائنٹ فائنٹ زیرو سے پہ ہی ہم نے اس کو سیلنگ پہ لینا ہے کل جنہوں نے ٹونٹی ٹری پائنٹ ٹری فائنٹ زیرو پہ سیلنگ میں لیا تھا ان کو تو فائدہ ہو ہی گیا ہے تو لہٰذا اس میں پریشانے والی کوئی بات نہیں ہوتی ہے آپ نے جو ٹرینڈ ہے اس کے حساب سے چلیں گے ٹرینڈ کے اپوزٹ چلیں گے تو آپ کو نقصان کا اندیشہ بہت زیادہ ہوگا یورو یو ایس ڈی ون پائنٹ زیرو ایٹ تھری ٹو جی بی پی یو ایس ڈی ون پائنٹ ٹو تری ایٹ زیرو اور یو ایس ڈی جی پی وائی ون فائی ون پائنٹ ٹو نائن اس میں بھی ابھی بھی آپ سیلنگ کو ہی درجی دیجئے گا یو ایس ڈی جی پی وائی میں لیکن اس کو لانگ ٹرم کے لیے دیکھئے گا یہ آپ کو اچھا فائدہ دے سکتے ہیں گولڈ نائنٹین سکسٹی پہ چل رہا ہے اور جو ہم نے سیلنگ کا جتہ رکھا ہے وہ نائنٹین سکسٹی ایٹ یعنی نائنٹین سکسٹی فائی اور سکسٹی ایٹ کے درمیان آپ اس میں انشاءاللہ سیکیور قسم کی سیلنگ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے کل بھی جو ہم نے بتایا تھا کہ آپ نے بائن کی طرف کبھی بھی کمپیل نہیں ہونا مارکیٹ آپ کو بائن کی طرف ضرور کمپیل کرے گی اور آپ نے دیکھا کہ لالچ اس نے دی اور ہم نے جہاں سے کہا تھا اس ٹارگٹ سے جو جنہوں نے سیلنگ لی تھی وہ ماشاءاللہ کامیاب رہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے نائنٹین ایٹی کے قریب قریب اور نائنٹین ایکچولی تو نائنٹین سکسٹی ایٹ ٹو سیونٹی ٹو آپ کو میں نے کہا تھا لیکن اس کی ریزسٹنس آپ کو بتائی تھی نائنٹین ایٹی تو نائنٹین سکسٹی ایٹ اور سیونٹی ٹو کے درمیان جنہوں نے لیا تھا وہ ماشاءاللہ فائدے میں چلے گئے اور بڑا ٹھیک پائدہ ہوا بائنگ میں پھسنے کے لیے نہیں کہا تھا تو جو لوگ بائنگ میں پھسے ہیں وہ اپنے قصور جو ہے وہ اسے قبول ہیں اور پھر آئندہ ایسی چیز کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچیں ایسیل اگر لگا لیں تو وہ سب سے بہتر بات ہے ایسیل ضرور لگائیے گا ٹریڈنگ کا جو طریقے کار ہے وہ آپ کی انٹری اور ایکزٹ اور ایسیل ہے یعنی یہ تین چیزیں اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں تو پھر آپ ٹریڈنگ میں بالکل کامیاب ہوں گے آج نائنٹین سکسٹی فائف تو سکسٹی ایٹ آپ کو دے رہا ہوں اس کے درمیان آپ سیلنگ لے لی جئے گا اور بائنگ کی طرف کوئی توجہ نہیں دینی نائنٹین فارٹی جو ہے وہ اس کی سپورٹ ہے انشاءاللہ وہاں تک جائے گی تو آپ کو فائدہ ہوگا اس کے بعد آپ نے ریورسل ٹرینڈ کی طرف دیکھنا نہیں ہے کہ ریورسل آئے گا آپ نے خاموشی سے اپنی ڈالر کٹھے کرنے ہیں اور خاموشی سے بیٹھ جانا ہے اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے اچھا سٹاک ایکچینج کی بات کر لیتے ہیں تو کل بڑا مہینر سا چودہ کچھ پوائنٹ بڑا ہے اور یعنی ٹھراؤ آ گیا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سٹاک مارکٹ ہے اس کے بڑھنے کا کوئی بھی کوئی سالڈ جواز سالڈ ریزن موجود نہیں ہے وہ خود بخود بس سمجھیں بڑھ رہی ہے اور خود بخود گرے گی لہٰذا جنہوں نے بھی سٹاک میں انویسٹ کیا ہوا ہے ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اپنے آپ کو بچائیے گا اور کسی بھی ٹائم جو ہے یہ مارکٹ اچھا خاصا جو ہے وہ نیچے جا سکتی ہے اور جنہوں نے حالیہ انویسٹمنٹ کی ہے ان کا تو بیڑا غلط ہو ہی سکتا ہے جنہوں نے بہت نیچے ریٹس سے جو ہے شیئرز لی ہیں وہ شاید فائدے میں رہیں گے اب ہم آتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف کے جو کرنسی ریٹس پر دولر دو سو اٹھاسی روپے پچاس پیسے میں بائنگ دو سو اکانوے روپے میں سیلنگ پاؤنڈ تین سو چوون روپے میں بائنگ تین سو ستاون روپے پچاس پیسے میں سیلنگ یورو تین سو سات روپے پچاس پیسے میں بائنگ تین سو نو روپے پچاس پیسے میں سیلنگ آسٹریلین ڈالر ایک سو پچاسی روپے میں بائنگ ایک سو چھاسی روپے اسی پیسے میں سیلنگ کینیڈین ڈالر دو سو آٹھ روپے میں بائنگ دو سو دس روپے میں سیلنگ دیرہم اناسی روپے چالیس پیسے میں بائنگ اسی روپے بیس پیسے میں سیلنگ اسکیوز می ریال چھتر روپے پچھتر پیسے میں بائیں ستتر روپے پچاس پیسے میں سیلنگ کتری ریال اٹھتر روپے نینانوے پیسے میں بائیں اناسی روپے انتر پیسے میں سیلنگ امانی ریال سات سو چھالیس روپے اکاسی پیسے میں بائیں سات سو چبون روپے اکاسی پیسے میں سیلنگ بہرین دینار سات سو چونسٹھ روپے چھاسٹھ پیسے میں بائیں 772 روپے 76 پیسے میں سیلنگ چائنہ ین 49 روپے 76 پیسے میں بائیں 40 روپے 16 پیسے میں سیلنگ کوئیتی دینار 932 روپے 65 پیسے میں بائیں 941 روپے 65 پیسے میں سیلنگ اور ملیشن رنگٹ 60 روپے 97 پیسے میں بائیں 81 روپے 57 پیسے میں سیلنگ یہ تھے آج کے ریٹس اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا دن آج بہت اچھا گزرے اور آپ منافع میں رہیں اللہ حافظ